گاڑی کے پیبرز اس طرح کی ہوتے ہیں کچھ گاڑی کو لیتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اون لائن ٹیکس پی کرنا ہے گاڑی کا میں نے کھول لینا ہے جی انجن ٹھیک ہے پہلے بیسک بیسک چیزیں چیک کریں گے پھر ٹیسٹ ڈائیو کی طرف آئیں گے مجھے ایم اوٹی کروانے سے پہلے گاڑی کے ٹائرز بدلنے پڑیں گے یہ ایک چیز ہوتی ہے یہاں سے آپ گاڑی کے ٹائر چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ بہت شکریہ آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں بتانے لگا تھا کہ کس طرح ایک گاڑی آپ بائے کا سکتے ہیں یوکے میں ویسا تو میں نے پہلے بھی اس پر کچھ ویڈیوز بنائی ہیں لیکن آج میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا اور کمپلیٹ سٹارٹ سے لے کے اند تک ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو میں کر کے بھی بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ کس طرح گاڑی لیتے ہوئے کن کن چیزوں کا آپ کس طرح سے خیال رکھنا ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ جو پاکستان سے آتا ہے یا انڈیا سے آتا ہے آپ جب نئے کنٹری میں آپ کو نہیں بتا کہ گاڑی کا بائے کرنے کا کیا پروسیجر ہے اس میں پیپرز کس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں گاڑی چوری کی تو نہیں ہے یہ چیزیں کس طرح چیک ہوں گی اور گاڑی کے اندر کیا کیا ریکوائیڈ ایسی چیزیں ہیں جو لازمی چیک کرنی چاہیے فور اگزامپل کچھ میکینیکل چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیپر ورک جس کو کہتے ہیں پیپر ورک کس طرح سے چیک کرنا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو بھئی سب سے پہلا جو پروسیجر ہے یا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گاڑی سرچ کرنی ہے گاڑی کس طرح سرچ کریں گے مجھے جو سب سے اچھی ویب سائٹ لگتی ہے وہ فیس بک فیس بک کی جو مارکٹ پلیس ہے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ اپنے جو سٹی کے آس پاس جو اپنی آپ کی لوکیشن ہے اس کے آس پاس آپ ڈال کے چیک کریں گے ویڈین ٹوئنٹی تھرٹی مائلز جتنا آپ ٹریول کر کے جا سکتے ہیں دیکھیں گے کہ کون کون سی گاڑییں فور سیل ہیں اسے طرح کچھ اور ویب سائٹس ہیں یہ آپ کو نظر آرہی ہیں ان ویب سائٹس پہ بھی جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس کو بھی میں نے یوز کیا لیکن مجھے سب سے جو اچھی ویب سائٹ لگی ہے جو ایزی ہے یوز کرنے میں وہ فیس بک مارکٹ پلیس ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ان ویب سائٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جب بھی آپ گاڑی یہاں پہ آن لائن سرچ کر رہے ہوں گے ان میں سے آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ گاڑی میرے خیال سے ایٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ نہیں چلی ہونی چاہیے میکسیم ہم اگر کہہ رہے ہیں نائنٹی تھاؤزنڈ مائز تک چلی ہونی چاہیے کیونکہ آپ پرانی یوز گاڑی لے رہے ہیں تو وہ جتنی زیادہ چلی ہوتی ہے یعنی جتنی اس کی مائلے زیادہ ہوگی تو پھر اتنا زیادہ آپ کو گاڑی میں کام نکلنے کے خدشات زیادہ ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ گاڑی کام چلی ہوئی ہے تو اس میں کوئی کام نہیں نکلے گا لیکن میں سیف سائر سائیڈ کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کم سے کم گاڑی کی مائلے جو لیکن سم ٹائم زیادہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی کی مائلے تو زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک چیز چینج کرانی ہوتی ہے انجن کی جس کو بولتا ہے ٹائمنگ بیٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی گاڑی کا نوے ہزار مایلز میں بھی چینج کرنا پڑ سکتا ہے کسی کا ایک لاکھ ایک لاکھ بیس پہ دس پہ تو کافی جو ہے نا اس پہ خرچہ زیادہ لگ جاتا ہے نہیں وہ اتنا ایکسپنسیب نہیں ہوتا بٹ سٹل اس میں یہ ہوتا کہ جب آپ گاڑی کا میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ چینج کرنے کے تین سو چار سو پاؤنڈ آپ کے وہاں پہ لگ جاتے ہیں اب فور ایک بندے نے گاڑی اگر آپ نے لی ہی ہے تقریباً آٹھ سو ہزار پاؤنڈ کی لی ہے تو اب چار پاؤنچ سو اس کے اوپر لگاؤں گے تو بڑی گاڑی بہت ایکسپنسیب پڑ جائے گی اچھا نیکسٹ اپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی گاڑی وہاں پہ آن لائن لگی ہوئی ہے آپ نے اس کی ایم او ٹی ہسٹری چیک کرنی ہے ایم او ٹی ہسٹری کیا ہوتی ہے تو بھئی ایم او ٹی ہسٹری کے لیے میں اپنے موبائل میں جاتا ہوں ایم او ٹی ہسٹری میں ٹائپ کروں گا یہ جو گورمنٹ کی سب سے پہلی ویب سائٹ نکل آئیے میں اس پہ کروں گا سٹارٹ ناؤ یعنی ابھی میں نے گاڑی بھائی نہیں کی صرف میں آن لائن گاڑی چیک کر رہا ہوں لیکن اس کی جو نمبر پلیٹ ہے نا یعنی جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ اس کو میں یہاں پہ ڈال کے اس کی ایم او ٹی ہسٹری چیک کر لوں گا اور ایم او ٹی ہسٹری جو ہے وہ ہر گاڑی کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں فور ایکزامپل جہاں پہ میں اپنی گاڑی کا نمبر ڈالتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میری گاڑی کے اندر ایم او ٹی ہسٹری کیا آ رہی ہے تو میری گاڑی کا نمبر ہے جی این جے سکسٹی ایم جی یہ ہوئی ہے میں پہلے بھی چیک کر چکا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ گاڑی کا جو کلر ہے وہ گری پیٹرول گاڑی ہے اور یہ ریجسٹر کب ہوتی دو ہزار دس میں یہاں سے مجھے یہ بھی پتا چل گئے گاڑی کتنی پرانی ہے گاڑی اتنے پرانی آپ نے لینے کوشش کریں دو ہزار سات چھ آٹ دس اس طرح کی گاڑی ہو اتنی زیادہ پرانی نہ چلی جائیں کہ دو ہزار ایک موڈل والی گاڑی لے لیں اتنی بھی پرانی نہ لیں ٹھیک ہے اب یہ رکھیں اس کی ایم او ٹی ویلڈ ہے یہاں سے دو چیزیں پتا چل جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ ایم او ٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ایم او ٹی کا مطلب ہے ہر سال آپ نے ایک سال میں سال بعد ایک سرٹیفکیٹ لے رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایم او ٹی سرٹیفکیٹ وہ جا کے یعنی آپ کسی بھی گراج کے پاس جائیں گے اس کو گاڑی چیک کرائیں گے اور وہ گاڑی پوری چیک کرے گا گاڑی میں کوئی فالٹ اگر ہوا تو وہ آپ کے ایم او ٹی فیل کر دیں گے چھوٹے چھوٹا فالٹ بھی وہ فیل کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں یہ لکھا آگیا کہ داؤنلوڈ ٹی سرٹیفکیٹ ایم او ٹی ریمائنڈر اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے مائلز ہے جب میں نے لی تھی اس ٹائم سکسٹی ایٹ تھاؤزن یہ دیکھیں جب سکسٹی ایٹ آگے پچھتیس جنوری دو ہزار اکیس اسی طرح میں پیچھے جاتا جا رہا ہوں یہ ایم او ٹی فیل کہیں بھی بھی نہیں ہو یہ ساری جگہ پہ ایم او ٹی پاس تھی جب میں نے گاڑی لی تھی میں نے چیک کیا اس کی ساری ایم او ٹی پاس تھی جتنی پرانی ایم او ٹی اگر پاس اس کا مطلب ہے گاڑی میں کوئی فارٹ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ بھی ہو لیکن 99% یہ چیزیں سچ ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی فرار لگائی سکتے ہیں خیر ابھی اس میں میں آپ کو جو ایمپورٹن چیز بتانی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو فیل ہو جاتی ہیں لیکن اگر کوئی فیل ہوئی بھی ہے تو آپ نے یہ نیچے جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے نا یہ دیکھیں منیٹر اس پر آپ نے دیکھنا کہ کس وجہ سے فیل ہوئی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایموٹی فیل کا مطلب یہی ہے کہ گاڑی نہیں لینی ٹھیک ہے فیل ہوتی ہیں لیکن چھوٹی سے چھوٹی فور اگزامپل یہاں پہ لکھا ہے یہ نیئر فرنٹ ٹائر وون کلوز ٹو دا لیگل لیمٹ مطلب اس کا جو ٹائر تھا وہ ٹائر کی نا یہاں پہ ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ سے نیچے ٹائر چل جاتا تو بس پھر آپ وہ گاڑی بائے نہیں کہا سکتے تو اس میں کیا ہوا کہ اگر گاڑی اس وجہ سے فیل ہوگی کہ یار اس کا ٹائر جو ہے وہ صحیح نہیں تھا ٹائر اس کا ختم ہوا تھا بعد میں اس بنے لئے ٹائر چینج کرا لیا تو اٹھ سوکے آپ گاڑی بائے کر سکتے ہیں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے گاڑی کا جو سائیڈ والا جو میرر ہوتا ہے اس میں کوئی فارٹ ہے گاڑی کا جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو اشارے ہیں سائیڈ ہوگا ہے اگر ان میں کوئی فارٹ آپ کا کلر چینج ہو گیا یا اس طرح اس وجہ سے بھی ایم او ٹی فیل ہو جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایم او ٹی فیل ہوئی ہو تو آپ کہیں گاڑی خراب ہے لیکن اگر گاڑی کسی بڑی وجہ سے فیل ہوئی ہے فور اگر ایم او ٹی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑی کے انجن میں ایکسیسیو جو ہے لیکے جائے اے اوئل لیکے جائے تو پھر آپ کو وہ گاڑی نہیں لینی چاہیی زیادہ میں نے گاڑیاں دیکھیں ان میں فارٹ یہی آتا ہے یہاں تو گیر کا کوئی فارٹ آتا ہے یہاں پھر انجن میں کیا ہوتا ہے کہ اوئل لکھے جب انجن اوئل لکھے جو ہوگا تو سمجھیں کہ آپ نے وہ گاڑی نہیں لینی انجن یہاں پر چینج کریں کہ جتنے کی گاڑی نہیں ہے اس سے زیادہ آپ یعنی کہ اس پر پیسے لگا دیں گے تو پھر فائدہ کیا اچھا یہاں سے میں نے ایم او ٹی چیک کر لی اور مجھے گاڑی ایسی مل گئی ہے مجھے گاڑی مل گئی ہے اور اس کی ایم او ٹی بھی ٹھیک ہے مجھے سیٹسفائے لگ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ یہ میں اس کو میسیج کروں گا یار میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں گاڑی کی ٹیس ڈائی بھی لوں گا جا کے اور میں گاڑی کی کچھ چیزیں بھی چیک کروں گا تو سب سے پہلے جاتے ہیں آپ نے اسے پوچھ لینا کہ بھئی آپ کے پاس گاڑی کے پیپرز آئیں گے نہیں تو گاڑی کے پیپرز اس طرح کی ہوتے ہیں کچھ تو اس سیڈ پہ میری کچھ ڈیٹیلز لکھی بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اس گاڑی کے اوپر فور ایکزامپل یہ گاڑی میرے نام ہے تو ادھر اس کے اوپر میرے نام بھی لکھائے گا کہ براہر احمد اور میرا ڈریس لکھائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے گاڑی چیک کر لینے نہیں ہے کہ اسی کے نام ہے فور ایکزامپل اس کے ابو کے نام بھی ہے تو ڈیٹس فائن ڈیٹس اوکے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ چیزہ آپ نے دیان میں رکھ رہی ہے کہ جب وہ آپ کے نام پہ گاڑی ٹرانسفر کرے گا گاڑی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ آن لائن ہی ہو جاتی ہے مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی آفیس میں جانا ہے یہ کچھ بھی نہیں وہ بندہ اس اس پیپر کے تھرو یہ پیپر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کہتے ہیں وی فائف سی وی فائف سی کا جو یہ جو فارم ہے نا یہی بس گاڑی کے پیپر ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ اپنے پاس ہی رکھے گا یعنی آپ کے جو گاڑی ٹرانسفر ہوگی نا آپ کے نام پہ وہ آن لائن ہو جائے گی یعنی وہ آن لائن جائے گا اور جا کے وہاں پہ جو بھی ڈیٹیل فیل فیچ کرے گا وہ جناب آپ کی فیل ہوگی اور آپ کو آخر میں وہ جو دے گا وہ یہ چیز دے گا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں نیو کیپر سلیپ ٹھیک ہے یہ گرین سلیپ اتنی چھوٹی سی آپ کو پھاڑ کے دے گا ٹھیک ہے تو گاڑی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ دن کے ٹائم چیک کریں کیونکہ سم ٹائم جیسا ہوتا کہ گاڑی اکلے بندے کے نام پہ ہی نہیں ہے یا اس کو پاس وی ایف سی فارم نہیں ہے گمہ ہوگا ہے پھر آپ کو ایک لمبے لانچے میں پڑھنا پڑے گا جس طرح اب یہ ہوا ہے میں نے گاڑی لے لی تھی لیکن اس کے بندے کے باس وی ایف سی فارم تو تھا میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے ایسے چیک نہیں کیا جب میں نے دیکھا تو وہ بعد میں جب میں نے اس کو پیسے ٹرانسفر کر دی گاڑی مجھے پسند آگی سارا کچھ میں نے دیکھ لیا تو میں نے جب دیکھا کہ یار یہ وی ایف سی فارم تو اس کے نام پہ ہی نہیں ہے اس نے کہا یار مجھے تو ان چیزوں کو پتا ہی نہیں ہے اس نے کہا میں تو گو رہا ہوں مجھے تو بالکل پتا ہی نہیں ہے تو میں نے ان سے بچنا ہے بھئی میں نے تو اس میں تھوڑا سا مار کھئی ہے تو آپ نے نہیں کھانی ایک اور چیز بتا دوں کہ جو گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ سات یا پانچ بجے سے پہلے پہلے ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ڈے کے اندر آپ جا کے جو ہے نا گاڑی اپنے نام جب بھی جائیں تیکھنے کے لیے تو اسی ٹائم میں سے کہیں میرے نام پر ٹرانسفر کرو آپ کو ایک میل بھی آ جاتی ہے کیونکہ آپ اپنی ایمیل اڈریس ڈالتے ہیں میل آ جاتی ہے ڈی وی ایس اے کی طرف سے کہ یار گاڑی جو ہے وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کے جو اڈریس ہوتا ہے نا اس کے اوپر اس طرح کا ایک نیا وی ایف سی فارم آئے گا جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا پرانا وی ایف سی فارم وہ اپنے پاس رکھ لے گا اس کے اندر سے صرف ایک گرین سلپ جو ہے نا وہ آپ کو پھاڑ کے دے دے گا اس کے بعد گاڑی کو لیتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اونلائن ٹیکس پے کرنا ہے تو اونلائن ٹیکس پے کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے جی سب سے پہلے گوگل میں ہی جائیں گے تو یہ جناب گوگل میں آ گیا اور یہ سب سے پہلے ٹیکس ورور میں سٹارٹ ناؤ میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ جو وی ایل ایمن فارم ہے یہ وی ایل ایمن کوئی ہے گا یعنی جب میرے نام پہ گاڑی ٹرانسپور ہو جائے گی اور مجھے ایک ڈی بی ایسے کی طرف سے آ جائے گا تو میں فیل کروں گا اس کو اس کے اندر یہ بھی ریفرنس نمبر ہوتا ہے رہی کر ریجسٹریشن یہ نمبر ڈالوں گا اور میں اپنی گاڑی کا ٹیکس جو ہے نا وہ پے کر دوں گا میں یہ بھی بات بتا دوں ہر گاڑی کا ٹیکس ڈیفرینٹ ہوتا ہے لیکن میرے جو ایک فرن تھا اس نے 2009 موڈل سوپ لی تھی تو اس کا جو ٹیکس تھا وہ تھا 160 یا میرے خواہ سے اس سے بھی جاتا تھا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئنسا موڈل لے رہے ہیں جتنی آپ کی گاڑی نہیں ہوگی اور اس کی جو انجن کی کچھ کوالٹیز اور سپیسفیکیشن ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح پھر آپ نے گاڑی کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے تو ابھی مجھے تو لکیلی گاڑی ایسی مل گی تھی جس کا ٹیکس جو ہے نا وہ اتنا کم تھا 30 پاؤنڈ لیکن ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے پہلے ٹیکس دینا پھر آپ اس کے بعد آپ نے آہ انشورنس کروانی ہے انشورنس کیسے کروانی ہے چلیں اس پر میں ویڈیو بنا دوں گا تو یہ ساری چیزیں میں نے چیک کر لی اب میں گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو بھی کروں گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑی کے اندر کونکونسی چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے چلیں آئیں اب باہر چلتے ہم اپنی گاڑی میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ کونکونسی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے چیکی تھی اور جو آپ نے چیکی یہ بیسک بیسک چیزیں ہیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں تو کوئی بھی چیک نہیں کر سکتا میکینک بھی یہاں اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ میں ایک شروع شروع میکینکس کے پاس جاتا تھا میں نے کہتا تھا گاڑی مجھے چیک کر دے تو چارج تو کرتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ گاڑی کے اندر کوئی بھی فالٹ ایسا ہو سکتا ہے جو ہم چیک کریں ہمیں نہ نظر آئے ہیڈن ہو ہیڈن فالٹ ہوتے ہیں گاڑی میں تو کوئی بھی نکل کے آ سکتا ہے تو یہ جی اپنی شہزادی گاڑی بھی اب میں اس کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے گاڑی کے ویسے آپ دیکھ لیں گے جی اندر سے ٹھیک ہے ساف لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اتنی ساف تو خیر میں نے نہیں رکھی بھی پٹ سٹیل اب کچھ کچھ چیزیں آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ گاڑی کو آپ نے کرنا ہے سٹارٹ ٹھیک ہے ابھی گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی انجن کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ ٹھیک ہے مطلب اتنی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہی ہے مطلب کم ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کروں گا میں گاڑی کا میں نے کھول لینا ہے جی انجن ٹھیک ہے پہلے بیسک بیسک چیزیں چیک کریں گے پھر ٹیس ڈرائیو کی طرف آئیں گے گاڑی کا انجن چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر سامنے نظر کے آ رہا ہے تو تھوڑی سی آواز زیادہ ہو رہی ہے اس کی لیکن یہ کیونکہ تھنڈی ہوئی ہے اس لیے اس کی آواز زیادہ ہے ابھی تھوڑے بار گرم ہو جائے گے تو ٹھیک ہو جائے گی تو میں چیک کروں گا کہ گاڑی کے اندر یہ جو نیچے پاس جگہ ہیں یہ والی اس طرح کی یہاں پہ میں نے چیک کرنا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی ایکسیسیف لیکیج تو نہیں ہے مجھے کہیں پہ کوئی ابنورمیلیڈی نظر تو نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو مجھے اپنی گاڑی میں اس ٹھین تو کوئی لکھی نہیں تھی اور شکر ہے کہ ابھی بھی کوئی خواست لکھی نہیں ہے ہلکی پھلکی سیم اگر کسی گاڑی میں ہے نا انجن میں بالکل ہلکی سی تو اس کی خیر ہے لیکن اگر ایکسیسیف لیکے جائے تو پھر آپ نے گاڑی وہیں پہ بند کرنی ہے اس سے کہنا ہے بھئی خدا حافظ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی آواز کم ہو گیا اب اس کی کیونکہ اب یہ گاڑی ہو گیا گرم اب نیکسٹ اب یہ ہے کہ میں نے کیا کرنی ہے ٹیسٹ ٹائز اس کے بعد ایک اور چیز چیک کر لیں یار ٹائر شہر کتنے کیونکہ ٹائر بدلانے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹائر جو ہے میرے یہ جب میں نے لیتے اس ٹائر مجھے تقریباً یہ نئے تھے تقریباً ایک سال ہو گیا چلاتے ہوئے تو اب شاید مجھے ایم اوٹی کروانے سے پہلے گاڑی کے ٹائر بدلنے پڑیں گی یہ ایک چیز ہوتی ہے یہاں سے آپ گاڑی کی ٹائر چیک کر سکتے ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے نا مطلب یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ اس کی لیمٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ اور یہ جب اس کے ایکل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی گاڑی کی ٹائر کی لیمٹ ختم ہو گیا مجھے اب ٹائر چینج کرانے اس سے ترہا پچھلے ٹائرز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹوڈ ہو رہے تو اس میں تھوڑا بہت فالت تھا میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے جب گاڑی لی تھی دروازہ سارا ڈیمیش تھا میں نے دروازہ چینج کر رہا تھا تو یہ بھی تک ادھر ڈینٹ پڑا ہوا ہے تو خیر ہے مجھے ڈینٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھئی گاڑی جو ایوٹس ٹائر جب بھی کرے نا وہ کیونکہ آپ کے باس انشورنس نہیں آپ بڑی روڈ کے اوپر ڈرائیو نہیں کر سکتے تو آپ نے اس طرح کی جو گلیاں شلی ہیں اس کے اندر آپ نے ڈرائیو کر کے چیک کر لینا ہے اگر میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور میں نے گاڑی کی انجن بھی چیک کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنے کلچ بگیرہ چیک کر رہا ہے کلچ میں کوئی اس طرح کی تو نہیں ہارڈ نہیں ہونے چاہیے کلچ ٹھیک ہے جو کلچ ہوتا ہے وہ اگر ہارڈ ہے اس کا مطلب ہے کلچ پلیٹس چینج ہونے والی ہیں کلچ جو ہے وہ سوفٹ ہونا بہت لازمی ہے اس چیز کو آپ نے بہت زیادہ خیال میں رکھنا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا گاڑی کے گیر شیر لگا کے چیک کروں گا اور اس طرح کی جو گلیوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کھڑوں میں تھوڑا سا مار کے دیکھنا ہے کہ شاکس جو ہیں گاڑی کے جو ٹائر بغیرہ ہیں ان کے اوپر شاکس لگے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی آواز تو نہیں آ رہی کوئی ابنورمالیٹی کی آواز تو نہیں آ رہی یہ یعنی کہ وہ چیزیں بیسک ہیں جن کو آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ آگے جمپ بغیرہ آ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر ایسے گاڑی مار مار کے میں چیک کر رہا ہوں گاڑی ہلا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر گاڑی کے فل ریس دوں گا میں ٹھیک ہے فل ریس ایک دفعہ آپ نے دے کے چیک کرنی ہے کہ گاڑی جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کوئی فارٹ تو نہیں ہے جس سے کوئی آواز تو نہیں آسی جنریٹ ہو رہی ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں گاڑی سے اتر گئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ نے گاڑی بائے کرنی ہے کبھی بھی کیش میں پیمنٹ نہیں دینی آپ نے اگلا بندہ اگر کہی بھی کہ نہیں میں کیش لیتا ہوں آپ نے پھر اس سے معذرت کر لینی ہے آپ نے بینک ٹرانسفر کرنا ہے آپ کے پاس پروف ہونا لازم ہے کہ آپ نے گاڑی اس سے لی ہے کیونکہ کیش کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے جو ہے گاڑی لیا آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اگر وہ گاڑی چوری کی نکل آتی ہے تو پھر آپ کے اوپر مسئلہ بن سکتا ہے اگر گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ چوری کی نہیں ہے تب ہی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگی ہے تو اگر چوری کی نکل بھی آتی ہے لیٹسے لیکن آپ نے گاڑی کیونکہ بینک ٹرانسفر پہ کیا ہوئے تو بھئی آپ کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب آپ کے اوپر کوئی نہیں ہوگا آپ کے پاس پروف ہے کہ بھئی آپ نے فلانے بندے سے بائے کیا اور کوشش کریں کہ جس بندے سے آپ نے گاڑی بائے کریں اس کا نام پتہ بغیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا اڈریس کیا ہے اس کا گھر کا نمبر یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر گراج بغیرہ سے لے رہے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے اتنا لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو وی ایف آئیف سی فارم ہوتا ہے اس کے اوپر پچھلے بندے کا نام پتہ لکھا ہوتا ہے اب پچھلے جو وی ایف آئیف سی فارم ہے اس کو کہیں کہ اگر مجھے اس کی پکچر لے لینے دو فور سیکیورٹی ریزنز اب آخری چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں باہر نکل گئے تو بھئی گاڑی کی آخری جو چیز ہے نا وہ یہ ہے میں نے ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہے اور یہ ہے اس کا ایکزاست ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ بڑی اچھی گاڑی ہے لیکن اس کے اندر آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے یوں ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر جو پھینہ ہوا جو اس کے اندر سے نکل رہی ہے وہ آپ کو مسنگ کرتی ہوئی گاڑی نہ نظر آئے مسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم ہوا بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جائے اور کس ٹائم بہت کم یعنی ایسے جو اس کی جسے کہہ لیں کہ جو ریگولر طریقے سے اگر نکل رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اندر سے کبھی ہوا بہت زیادہ آنا شروع ہو گی کبھی کام آگئی جہاں کبھی کام پری ہے کبھی کام زیادہ ہو رہی ہے پھر آپ کا مطلب ہے کہ گاڑی مسنگ کر رہی ہے گاڑی مسنگ کر رہی ہے وہ اس کے بھی بڑے گندے فارس ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو بھی اس کے بعد پھر آپ نے گاڑی جو ہے وہ ایسے تو اللہ نہیں ہے کہ آپ انشورنس کے بغیر ڈرائیو کریں تو ٹیمپریری انشورنس ہوتی ہے لیکن انٹرنیشنل لائسنس پر ٹیمپریری انشورنس نہیں ہوتی یوکی لائسنس پر ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس بندے کو ریکویسٹ کر دیں گے گاڑی آپ کے گھر پہ جہاں تو ڈرائپ کر دیں یا کسی ایسے بندے کو ساتھ لے جائیں جس کے بعد یوکی لائسنس ہو اگر نہیں ہے تو بھئی کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں میں ریکمنڈ کرتا ہے لیگل نہیں ہے اگر کئی رستے میں آپ کی گاڑی لگ گئی یا پولیس نے پکڑ لی اور گاڑی کی انشورنس نہ ہوئی تو پھر آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے سمٹائمز وارننگ مل جاتی ہے سمٹائمز فائن ہوتا ہے سمٹائمز بہت زیادہ فائن بھی ہو جاتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے میں اب آپ کا اپنا ریس کا بھئی کرنا ہے تو کارلو نہیں کرنا تو نہ کرو تو پھر جب گاڑی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی تو پھر آپ نے ٹیکس پے کر دینا جب گاڑی کا ٹیکس پے کرنے کے بعد آپ گاڑی کی انشورنس پے کر دیں گے انشورنس بھی آن لائن ہوتی ہے اس پر میری ویڈیوز بھی ہیں مزید اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا اگر دوبارہ سے تو ہمپولی کہ آپ گاڑی لینے کا سارا جو پروسیجر ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کلیر ہو گیا ہوگا سٹل اگر کسی کا کوئی ابھی بھی ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں خدا حافظ